بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمد العبده ورسوله اللہم اننا نستعين بك في امور ما هذه وفي الامور كلها ولا نستعين بغيرك اللہم لا نستعين اننا بلواحد احد الفرد الصمد الذي لن يجف لن يولد ولم يكن له كفر محد اعوذ باللہ والشیطان الرجیم ان چالیس ان چالیس نصیحت خبول کرنے والشیطان الرحمن 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 الرحیم مصدقا بكلمة من اللہ مصدقا بكلمة من اللہ وسيدا وحصورا ونبيا من الصابحين مصدقا بكلمة من اللہ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقر قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء قال رب جعلنی آیه قال آیه فَأَلَّا تُكَلِّمَنْ مَا سَثَلَاثَةَ اَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَأَيْقُوا وَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِي وَالْإِذْكَارِ وَإِذَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ يَا مَغْرَمُنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَهَّرِكِ اِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى مِسَاءِ الْعَابَنِينَ يَا مَرْيَا مُقْنِتِي لِرَبِّكِ يَا مَرْيَا مُقْنِتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَالْكَعِي مَعَرُواكِعِينُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْرِ وَحِيْهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلِقُونَ قَلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُرِ مَرْلًا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَفْتَصِمُونَ فَيَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ الطَّائِمِ الْمُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ اس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا جب وہ نماز پر رہتے ہیں محراب میں اس وقت رشتے میں کچھ خبری دی یہ جو تفاصیل میں موجود ہے اس کے علاوہ جو میرے اپنی ذاتی مفہوم ہے اس میں صلاح بمعنی دعا صلاح دعا کو بھی کہتے ہیں نماز کو بھی کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَسَلَّيْنَا عَلَى النَّبِينَ تو اللہ رب العالمين نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریک رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں رحمت پر نازل کرنے کے لئے اور اسی طرح مؤمنین بھی ہیں ایہاں رجیہ آمانی صلو علیہ مؤمنین کیونکہ آپ لوگ بھی دروب پڑھے یعنی ان کیلئے دعائی رحمت اللہ سے مانگیں تو اس کے مطلب صلاح ہے یہ دعا اگر ہم دعا کی معنی لیں گے تو اس وقت ذکریہ علیہ السلام محرام میں نماز نہیں پردے رہتے بلکہ اللہ سے وہ مسلسل دعا مانگ رہتے کرے ہوکے جس طرح مریم علیہ السلام کے سامنے وہی کا رب بھی مجھے ایک بیٹا ہے حبل بن لدن کا ضروریت انطیبہ وہی صلی اللہ دعا وہاں محرام میں جاری رکھے ہیں رکھے تو اس وقت فرشتے میں خوشخبری دی میں نے خیال میں یہ زیادہ معظوم ہے کیونکہ نماز میں خوشخبری دینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آیا جب وہ نماز پر رہے ہیں اس کے مطلب دعا میں مصروف تھے تو فرشتوں نے خوشخبری دی باقی میں تشریح تو اس کا ہو گیا تھا اس آیات کی اس کے بعد قَالَ رَبِّ کس نے کہا ذکریہ علیہ السلام نے جب فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دے رہا ہے جس کا نام ہے یحیاء تو اس وقت ذکریہ علیہ السلام نے کہا رَبِّ اے میرا رب اَنَّا يَكُونَ اَنَّا كَيْسَي ترجمہ نے کیا کہا اَن؟ محفظ کیسے کیسے ہوگا اَنَّا يَكُونَ لِي غلام محفظ میرے ہاں بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کیوں کہہ رہاں؟ کیونکہ اسباب پیدا ہونے کے لیے ہیں بَلَا رَنِيَ الْكِبَرْ بِلَاپَا بِي 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 مَاچ وَسَائِلِ مَاچ وَسَائِلِ اسباب نہیں تو جب وَسَائِلِ اسباب نہیں تو انہوں نے مانگا کیا اللہ سے اس لئے مانگا کیا روز بیٹھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے اسباب کی ضرورت نہیں وہاں رِجْ اِقْدَرْ دیکھا مَرْيَانَ عَلَى السلام کے ہاں؟ پتا چل گیا اللہ تعالیٰ اسباب کی محتاج نہیں ہے جب ہی تو مانگا جب مانگا دعا بھی اسباب سے بشارت بھی دیا جا رہے ہیں پھر وہ کیوں کہیں گے اِنَّا یَقُونِ یہ والا کیس طرح دیتا ہوگا؟ یہ شک کی بنا پر نہیں کہا شک نہیں بہت مزید خوشی کی اظہار میں انسان اس طرح بات کرتے ہیں کیا مثال دیں گے؟ ایک انسان کی پاس اللہ نے اس کو چار لڑکیاں دے رہی ہیں ان کی ڈی بی سے سات لڑکیاں ہیں آخر وضع حمل جو ہے وہ بھی توقع میں کیوں ہوں گی؟ کیونکہ لڑکیاں پیدا کھر نہیں سکتی ہیں اب لے گئے ہسپتار میں ڈاکٹر صاحب آکے خوش کرو جاتے ہیں مبارک و آپ کے ایک لڑکا پیدا ہوگی ہے جو غیر توقع ہیں تو کیا اپریشن ہوگا یہ بند ہے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میرے بیدی سے قابل نہیں ہیں یہ شکت بنا پر نیر زیادہ خوشی ہونے کے لئے سے متحیر ہے لہتا ہے۔ اب وہ جا کے دس کنو متے حالد مکای لے کے آرہے ہیں دان ٹھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گرہ بھی سب کو ہونکھ کر کے وہ اپنے بیدی کو بھول گیا بچے کو بھول گیا وقتی دور پر کئی زیادہ خوشی ہونے کے حوجاتے ہیں؟ ایک فطری بات ہے اگر اس طرح نہیں کریں گے پھر عام باتوں میں پھر اس میں کیا فرق رہ گیا اگر آسانی سے قبول کر لیں گے تو متحین ہونے والی سترائیس جو ہے اس میں وہ عام عادی باتوں میں کچھ فرق ملے رہے گا پھر اس لئے ایک فطری بات ہے اس طرح کہنا اس لئے ذکرین آہ السلام نے جب کہے اللہ یہ کیسا ہوگا وہ کوئی شب کے بنا پر نہیں زیادہ خوشی ہونے کی وجہ سے بے انتہا خوشی میں یہ لفظ کہہ دیا اللہ یکونی غلام تو کیوں نہیں ہوگا اسباب بتا رہا ہے اس لئے نہیں ہوگا بڑا پا آکے گہر لیا سوال یہ ہے جب بڑا پا میں ہوتے ہیں مرد کیا ان سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہوتا ہے آپ لوگوں بھی دیکھیں ڈاکٹر حضر آپ زیادہ دیکھیں سعودیہ نے کوئیٹ میری میں نے دیکھی وہاں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں مصر سے ملک شام لبنان سے توال لگتیاں شادی کر کے آتے ہیں اس کے عمر مغدی سال سال اسی صاحب ستر صاحب اور اللہ تعالی بچہ بھی دیتے ہیں اس لئے کہتے ہیں مرد جوڑا نہیں ہوتا یعنی بیٹا پیدا کرنے کے سلاحیت مرد میں موجود ہوتا ہے تو پھر زکریہ نے یہ کیوں کہا زیادہ غور کریا اگر وہ کہیں گے میری بیبی بانچ ہے عاقب ہر دن عاقب کہتے ہیں بانچ کو تو بیبی کے دل دکانے والی بات ہے ان کی بیبی کہیں گے ہم آپ کو اب ناقب بھول گیا سارے نقص بس میری اوپر ڈال دیا تمہیں یعنی سارے میکاوت آپ کی بیبی ہے آپ دلکل مبرہ ہے آپ کے اندر کچھ نہیں ہے اس لئے عدد نبوت یہ نبی کی عدد ہے اپنے بیبی کی دل نہیں بکھائی ہے اس لئے آئی اور نقص اپنے اوپر لے دیا اس میں پہلے بیبی کو کہنے سے پہلے اپنا نقص جاہر کیا بنا میں خود بوڑا ہوں اور میری بیبی آقب ہے بانچ ہے تو یہاں بیبی نعبہ ہمی نہیں ہوگی کیونکہ اکنی پیٹا ہی پہلے انہیں ذکر کی اور دوسری بات بلغنی الکبر کیا مطلب بڑاپا نے میرے گھن لیا بڑاپا میرے طرف آگیا میں بڑا طرف نہیں لیا میں ابھی جوان ہوں یعنی بچ سے بچہ ہونے کی انکان ہے میں بڑا نہیں ہوں بڑاپا میرے طرف آگیا میں اس طرف نہیں لیا بلغتو الکبر نہیں کہا بلغنی الکبر کبر میرے طرف آئے لیکن سورہ ملیام میں بولا بلغتو من الکبر ایتی یا وہاں بڑاپا اپنے طرف لے لیا یقین نہیں ہے حیران نہیں ہوئی بات ہے اے اللہ اس آیات میں بلغنی الکبر بڑاپا میرے طرف آگیا وہاں کے طریق میں خود بڑا ہو دیا کیا ایسا کیوں جب یہ کچھ مفہوم ہوگا وہاں سورتی ہوئی یہ سامنے آگیا جہاں بلغنی الکبر کہا وہاں اتنے آرکو مقدم کیا مسبوک بیدی لاحق ہے مؤخر ہے لیکن جہاں بلغتو وہاں بلغتو مقدمت پاس قال بلغتو من الکبر ایتی یا امرأتی آقل وقر بلغتو من الکبر ایتی فیل اپنی بیدی کی نام کے جب عیوب نقائص نے بیدی کو سامنے رکھ دیا تو کہیں کہ تم پریشان نہیں ہوں آئیت تیرے اندر تیرے اندر نہیں میں بھی تم سے زیادہ ہے میں بھی بڑھاتا ہوں میں بھی بڑھا ہوں انتو تسلیل جارہا ہے جب بیدی کی آئیت اقتدام شروع گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں میں کوئی بڑھا ہوں تو ناراض نہیں ہوں اور جہاں اپنائے شروع گیا وہاں کہتے ہیں میں جوان ہوں یہ دیکھ کے میں سجدے میں گر دیا یا اللہ سبحانہ کے یا رب کہے کے کیا عظمت ہے یا اللہ تو بڑا عظیم تیرہ کلام یہ عظمت سے خالی نہیں مولو مرجان ہیرے موٹی سمندر سے نہیں تلاش کرے پران مجید میں تلاش کرے سمندر پہاڑ میں جو ملیں گے اوہ نکلی ہے دنیاویں اوصاف کے تھی کچھرا اور حقیقی ہیرے جو ہے اللہ کا کلام میں موجود ہے لیکن ہے کلاش کرنے والے نکالنے والے اللہ نے ایسا نہیں کہا فرات در برور قرآن ایک ایک لذب کیا کیا عظیم حکمت ہے اللہ تعالی بلغن والکبر ومرأتی عاقر دونوں عب ذکر کیا اللہ نے کیا جواب دیا قالا اللہ نے کہا کذالک یہاں رکے اللہ یقعالو مائشا بعد میں لائی کذالک کا مطلب ایسا ہی ہے کس طرح ہے کس طرح ایک سوال ہے ضرور ذکریہ علیہ السلام میں سوچا ہوگا یا کہا ہوگا کہ اللہ کیا تم مجھے جوان بناو میرے جوانی لہتا دو بھی میری بی بی سے عائد اور نقص ہتا نہیں گیا جو بچہ پیدا ہونے کے سلاح یا اور ایک عورت سے شادی کروں گا یعنی بچہ ہونے کے لئے دو جو اسباد ہے وہ سب ذہن میں لایا ہوگا کیا میں جوان نگا دیدی صحیح جائے گی یا اور شادی کروں گا تو اس کی دل میں جو سوچ ہے اس کے مطابق اللہ نے کہا بولا یہ سب نہیں کذالک ایسا ہی ہے کس طرح تم ہو آبی تم جس حالت میں ہو جس پوزشن میں ہو اور آپ کی دیدی جس حال میں ہے اسی حال میں بہنگا میں یہ معنی کذالک اس لئے یفعالاللہ مائشہ اگر اس طرح نہیں ہوتا یفعالاللہ مائشہ تینی کے ذریعہ نہیں اللہ جو چاہی کرے یہ تینی کے ذریعہ نہیں اگر جوانی میں نوطہ دیتے ہیں یا دوسری بی بی شادی کر دیتے ہیں تو یفعالاللہ مائشہ تینی کے ذریعہ اسباد کی ذریعہ ہو رہا ہے تو یفعالاللہ مائشہ کے مطلب اسباب کا محتاج اللہ نہیں اسباب کی محتحت اللہ نہیں اسباب اللہ کی حکم کی محتحت ہے دنیا کے ہر چیز ہر سبب اللہ کی حکم کی بغیر نہیں کر سکتے اس لئے آپ تک سنت ہے جلا دینا لیکن ابراہیم کی بارے میں اللہ نے ایک حکم صاحب پہ ای 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 اور کیا کونی بردن اور سلام انالد رہیں دیبست ہو گیا اور کچھ نہیں اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے لیکن اور چھلا رہے تو ابراہیم مگر اللہ نے بلا خبردار زباہ نہیں کر میں اسماعیل کو دیبست ہو کچھ نہیں کر سکا جب تک خدا نازل کیا اس کو زباہ کر اس کو زباہ کر اس سے ہوا جو ہو بیا اسباب تو ہے اللہ نے ہر کی اسباب پر رک دیا مگر یہ بھی ہم اللہ تعالی اس 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 تحت ہے اس کا مہتاج ہے نہیں اس 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 تعالی کی حکم کی مہتاج ہے اس لئے کر رہا لیکا یفعال اللہ مہینشہ دوچہ ہے جب یہ خوش خبری میں اور ایک سوال کیا زکریہ علیہ السلام کیا کہا رب جعل لی آیا میرے ایک نشانی رکھ دے کہ میرے بیوی انیج سے ہیں کیوں اب جب وہ عمر دراز ہے ان کی بیوی زکریہ علیہ السلام کی جب عمر دراز ہے اس کا مطلب حائز منقفل ہے جب حائز نہیں ہے تو مجھے کس طور پتہ چلے گا کہ یہ انیج سے ہیں وہ ہمیں ظاہر ہونے کے بات یا چار ماہ گزرنے کے بعد جب روح پوکی جائے اس میں اس وقت پتہ چلے گا کہ اس وقت پتہ انتظار کروں ہمیں میں میں چاہ رہا ہوں اس خوش خبری میں جتنی جد ملکن ہو میں آپ کا شاکر اور ذاکر بننا چاہ رہا ہوں یہ خوشی خوشی مزید یہ عقلی دلیل نہیں اس آیات میں یہ مفہول موجود ہے اسی آیات میں آپ خود تراش کریں یا اللہ میں آپ کے عبادت کرنا چاہ رہا ہوں اس کے مجھے ایک نشانی دے کہ میرے بھی انت سے ہیں تو اللہ نے کیا نشانی دی قَال آیتك آیتك آپ کیلئے نشانی یہ ہے اللہ تقلم الناس فلا حت ایان اللہ غمزہ تین دن آپ مخلوق سے بات نہیں کر سکیں گے اللہ چاہتے کچھ اور نشانی بھی دے سکتے ہیں بات کیون کر سکتے اس سے حواضی حورہ کی وہ چارے کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے کی اس لئے اللہ نہ کہا تم جو چارے وہ نہ تم کو دے رہا تم تین دن کسی سے بات نہیں کر ہوگے اگر گنگا بنا گیتے ہیں یا اللہ اللہ منع کرتے ہیں تم بات نہیں کرنا کسی سے تین دن تک تو لوگ بجن ہو جاتے ہیں یا ایک بیٹے کی خوشخبری کیا سنی لوگ اس سے بات کرنا بھی چھوڑ گے کسی سے بات بھی کرتے ہیں غروب کے علامت اب لوگوں کو پیز جائے کہ اللہ نے کہا کسی سے بات نہیں کر رہا جا یا ہمیں سے کہا رہا تم دو بنا اللہ تو منع کریں گا تو ہم نے کو صدا کرنے کی لئے ایسا قدیر ہوا یہ ایک عجیب بات کہہ رہے ہیں اس میں اللہ نے حکم نہیں یا کسی سے بات نہیں کرو بلکہ خود اس کو مجبور کیا کہ کسی سے بات نہیں کر سکے اچھا اگر بات یہ کر سکیں گے یہ بھی تو ایک عائد ہے نقص ہے تو لوگ کیا کہیں گے یار آپ کو اللہ تعالی کچھ نعمت سے نوازمے کی بجائے یہ تو غزب نازل کیا آپ کے اوپر گنگو منا دینا یہ کوئی رحمت کی علامت توری ہے اللہ نارا لیا آپ سے جبی تو تم گنگا ہو اس لئے اللہ نے گنگا نہیں دیا جب اللہ کا نام لیتے ہیں بلک فساعت ساتھ سبحان اللہ کہ الحمد اللہ اللہ اکبر سب لوگ سن رہے ہیں جب لوگ سن رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں تسبیح کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو کول بے خوب تہنگ یہ گنگا ہے گنگا تو نہیں بات تو کر رہی ہے لیکن جب لوگوں کی ساتھ بات کرنے کی آتی تو وہاں زبان بند ہو جاتی بات نہیں کر سکتے ہیں اللہ اشارہ رمز یعنی اشارتا و کنایتا تو واضح اور وہ مشانی مانگ رہے تھے اس بنا پر مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کہتا اگر تم میرے عبادت کرنا چاہ رہے مجھے یاد کرنا چاہ رہا لہ تمہیں مکمل نوطہ دونگا اگر لوگوں کی بات کرنے کی خلاحیت ہو آج گھنٹے میں چار گھنٹہ تو باتوں میں چلا گیا چلو چار گھنٹہ میں ہی دو گھنٹہ تین ہو دس منت تین ہو دس منت اللہ کی ذکر سے نکل جا اس جہا اللہ کہتے نہیں یہ تین تین بھی صرف میرے ذکر کے لئے فارغ ہو جاؤتوں آیت کا اللہ تقلم الناس ثلاثت ایام النا رمز وَزْقِ رَبَّكَ کثیراً تو اللہ رب کی اپنے رب کے ذکر بہت زیادہ کر جب زیادہ کر کہا اور لوگوں سے بات کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی کثیراً کہاں سائے گا پھر قلیناً ہو جائے گا دو آیات خود تشریح کرنا وَزْقِ رَبَّكَ کثیراً وَصَبِّح بِالْعَشِ وَالْعِبْكَار دِل بر اللہ کے تسبیل پر ذکر کر دعا مصروف بلخصوص عشی اور عبکار عبکار صبح کے وقت سورج بکنے سے پہلے خجر کے بعد اور عشی شان کے وقت سورج غرون ہونے سے پہلے اثر کے وقت سے مغرب تک خجر پڑھ کے سورج مکلنے تک یہ عشی اور عبکار ان دونوں تیوان زیادہ پشش کر تسبیح اور عبادت میں اور کیا واقع ہے اس میں اس 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 کو خوشی کرنے کا طریقہ بتائی یہاں تو اس کا کوئی نشانی بھی نہیں خوشی کی بات بھی نہیں ہے جب اللہ نے کہا اس کو رب کا کثیرا اس کے مطلب وہ نشانی مانگ رہے صرف اللہ کے طرف مصروف ہونے کی اور یہ عبیاء کی شان بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کچھ خوش خبری سنتے تھے اسی وقت سجدہ لگی پڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سجدہ شکر یہ عبیاء و صالحین کی شان اس لئے جب یہاں اتنی بہی خوش خبری ہے تو یہاں اللہ کی لئے مصروف ہونا اور دنیا کی لئے نہیں یہی ان کی مراد ان کی مطلب اللہ نے اس پر مدد فرما دیا زبان بن کر کے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَم اب ہم عمران زکریہ سے ہٹھ کے اصل موضوع کی طرف آ رہے میں اس کو اصل موضوع کی کہہ رہا ہوں رزق پانا غیر وقت پر بغیر اسباب بیٹھا دینا بغیر حساب یہ سب تمہید ہے معنیز کہنے کی نہیں کیونکہ مریم علیہ السلام سے ایک ایسی واقعہ پیش ہونا ہے جو خوب بہت پریشانی ہونی والی بات ہے کیونکہ اس کی عزت کی سوال ہو بغیر نکاح بغیر شوہر بغیر لمس بچہ پیدا ہونا کوئی معمولی بات نہیں سب برداشت نہیں کر سکے گی مر گئے اس لئے اللہ تعالی یہ سارے تمہید باند رہے ہیں بغیر سب رزق دے کے دکھا رہے ہیں بغیر سب اولاد دے کے دکھا رہے ہیں تاکہ کل وہی سے جب اولاد پیدا ہوں گے وہ حیران نہ ہو کہ جب اللہ نے وہاں بغیر سب دے سکتے ہیں تو مجھے کیونکہ نہیں دے سکتے ہیں کچھ تو آسانی ہو دیکھو اتنی تمہید باندھ نہیں کی باوجید ولادت اس نے کیا کہا مریان نے کہا کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی وَقِمْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا میرا کوئی ذکر نہیں ہوتا عجید نہیں میں کس طرح مو دکھاؤں گی اپنی قوم کو یعنی اتنی سارے تنہید اور بشارت پانے کی باوجود کہتے کاش اگر میں مر چکی ہوتی ہے تو اگر اس طرح بشارت صلی اللہ اللہ نے گزار ہوتی مر جاتی ہوتی ہوتی سجمہ برداشت نہیں کر سکتی اللہ کے رحمت ہے جو یہ سارے تبدیل سے گزار کے ہمار کر رہے ہیں راستہ معنوس کر رہے ہیں تاکہ جب دیکھیں کہ وہ حیران نہیں ہوں جب اللہ اس طرح کر سکتے بھی یہ بھی کر سکتے اس میں خوف کی کونسی بات ہے عزت کی کونسی بات ہے اللہ نے جو کر رہا ہے ٹھیک اس لئے کہا اب اصل موضوع تو یہی ہے اے مریم کس نے کہا جبریل علیہ السلام جب جبریل ملک واحد کہنا چاہے ایک رشتہ یا جبریل جمع کیوں جس وقت مریم علیہ السلام یہ آواز سن رہے کی ایک آواز نہیں اگر ایک آواز ایک سلٹ سے آئے گا یہاں سے اگر عراضین بات کریں گے میں اس طرف رفت کر رہا ہوں وہاں سے اگر قاسم کچھ آواز دیں گے میں اس طرف اپنے کام عیساء کر اللہ کیونکہ آواز ایک طرف ساری ہر طرف سے جب آواز آئے گی میں سرد گتا کہ سن رہا کہاں دیکھوں گا آواز کے ایک سنٹ نہیں ہے کہاں دیکھوں گا سرد گتا کہ بہت سن رہن دکھئے کیا آواز ہے کہاں سارا اس میں جبریل علیہ السلام جب داد کر رہتے مریم سے ایک آواز نہیں ہے ہر جاوے سے آوازیں آ رہے تھے اس لئے اللہ نے رفض ملائکہ کہاں حالانکہ ملائکہ لئے ایک ملک ہے جبریل حدیث ثابت جب ایک جبریل لیکن آواز ہر طرف سے آ رہے کیا کہا اے مریم ان اللہ استفا کی وطہ حرا کی و استفا کی ہم دو استفا کے سامنے ہیں اور ایک تہریا پہارت دو استفا ہے ایک پہارت ہے پاکیز گی استفا کیا ہے اختیار چھول لینا مخصوص کر دینا کسی بندے کو یا کسی مکان کو یا زمان کو استفا صرف انسان سے نہیں زمان سے بھی استفا کرتے اللہ تعالیٰ مکان سے بھی کرتے مثلا مکان سے استفا کہاں کیا بیت اللہ شریف اور میدان عرفت ٹھیک زمان سے شہر رمضان دس تاریخ دل حج یا میں عرفت مخصوص سارے جنوں میں سے ایک دیا اللہ نے مخصوص کر دیا سارے مکانوں سے ایک مکان اللہ نے مخصوص کر دیا بیت اللہ اس استفا سے فائدہ کس کو ہو رہا مصطفی کے بھی فائدہ ہو رہا ناس کے بھی فائدہ ہو رہا جب میں نے مصطفی کہا آپ سمجھ نہیں سکا جب استفا کہا اس کا مطلب وہاں مصطفی بھی ہے مصطفی بھی ہے استفا بھی ہے تیر چیز ہیں مصطفی اللہ اللہ استفا کر دے ہوا مصطفی مصطفی مفعول اندی منصوب مکان یا زمان یا رسول اور استفا جس چیز کیلئے چھونا گیا اگر نبوت کیلئے چھونا گیا وہی استفا ذریعت دینی کیلئے جیسے آدم علی السلام کو استفا مریم کو اگر چون یا کچھ دینی کیلئے جو دے گا استفا مریم خود مصطفی اس لئے ہم نبی کریم صلی اللہ محمد مصطفی صلی اللہ 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 نے استفا کیا اب اس استفا میں مصطفی کو بھی فائدہ ہے یعنی اس کو اللہ نے اختیخاب کیا اور استفا میں بھی فائدہ ہے ناس کے لئے بھی فائدہ ہے جب مکان سے اللہ نے کعبہ کو منتخب کیا سارے دنیا سے ہر سندھ سے سارے مسلمان اس بیت اللہ کی طرف رخ کر رہی ایک مرکز مل گیا اختلافات ختم ہو گیا سارے اختلافات کم اس کا نماز کے وقت اختلافات بہت جاتے ہیں جب رف کرتے ہیں یہ فائدہ ہے یا نہیں اور زمان سے اور ایک فائدہ شہر رمضان کیا رمضان سے ہم مسلمان حضرات کتنی فائدہ نہیں اٹھاتے کیا مواسیم اللہ نے اس مینا میں رمضان شروع کیا اس کے مطلق استفا سے صرف جس کو چھونے اس کی فائدہ نہیں ہے اس سے زیادہ فائدہ ہم انسانوں کی لئے ہیں جب ان اللہ اسطفہ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران آدم وآل عمران ابراہیم کو جتنی فائدہ نہیں ہے اس سے زیادہ فائدہ تو ہم لوگوں کی لئے ہیں اگر اللہ میں آدم کو اسطعہ نہیں کرتا ہم کہا ساتھ ہیں اور اگر نبوت کی اختفاء کہ اگر آدم نبی ہیں تو ہم کہا سے سنن جاتے ہیں اسی طرح ابراہیم کو اسی طرح عمران کو جب یہاں مریم علیہ السلام سے فرشتہ نے کہا ان اللہ استوفا کی تو وہ سمجھ جائے جب اللہ نے مجھے چھن لیا کچھ خیر ضرور ہے صرف میرے لئے نہیں ناس کی لئے بھی ہے لوگوں کی لئے بھی ہے یہاں اس استوفا میں علا نہیں ہے ان اللہ اختفاء کی وطہرہ کی اس میں علا نہیں فوقیت نہیں علا یعنی فوقیت دوسرے لوگوں کی برابر ہے اس استوفانے پہلے وال استوفانے اور بھی شامل ہے آپ کے ساتھ دلیل ان اللہ استوفا آدم نور آل ابراہیم آل عمران یہ بھی مصطفی ہے آپ کے طرح اس میں تم مشترک تھا تو ماں کہا نہیں تو بھار بیسا اور بھی لوگ ہے اگر پہار کی گناہوں سے عام لوگ جو کرتے ہیں اس سے بچا لیا مہواری سے لفظ پہارت حائد اور نفاس سے عام عورتوں کی طرح نہیں مگر اس میں بھی مشترک ہے اگر تم مہواری سے پاک ہو آپ کی طرح اور بھی خواتین ہیں کیا اس زمین میں اس خواتین نہیں جس کو مہواری نہیں ہو رہی ہے اس لئے تم اس میں سب کی ساتھ مشترک ہو اور بھی جو گے آپ کے طرح اس لئے ہا علام نہیں ہے برادر ہوتے استفاہ اور طہارت میں علام نہیں لیکن دوسرے استفاہ میں علام آگیا وَفْطَفَا كِعَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ اس استفاہ میں آپ کے ساتھ سارے عالمين کی نساطی شریک نہیں ہے تم اکھلے ہیں لیکن اس اختیار میں جب یہ کہاں کیا وہ مریم سوچنے پر مجبور ہوگی یا نہیں وہ کون سی چیز ہے جو سارے عالمین کی نسان نہیں ہے مجھ پہ ہوگا مجھ پہ ہے یا ہوگا ضرور سوچنے اب جس وقت وہ حمل سے ہوگی اس وقت سمجھ نہ آئے گا وہ کون سی استفاہ ہے علام نسائل عالمین کیونکہ جو آپ سے ہو رہی ہے مریم آج تک کسی عورت سے نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا قیمت تک تو یہ استفاہ عالمین ہوا نہیں نساء العالمین یہ تمہین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ آپ سارے نساء عالمین پر اختیار اللہ چھل لیا اس کا مطلق جب آپ اس حمل سے گذریں گے تو رشان نہیں ہونا یہ میں کر رہا ہوں مگر اس وقت نہیں بتا کہ آپ سے بہتا ہوگا صرف ایک اشارہ لیا اللہ نے نساء عالمین پر استفاہ کر ایک لیشانی واضح کر دیا سوچنے کیلئے مجبور کر دیا میں ابھی کیا کہا تھا استفاہ میں فضولت ہے نعمت ہے خیر ہے جب خیر ہے اور اللہ مریم سے کہے مریم تم کو اللہ نے مصطفی بنا لیا خیر ہے کیا کرنا چاہئے اللہ کے سانے شکر بزار ہونا چاہئے عبادات میں مصطف ہونا چاہئے اللہ کے نعمتوں کے سانے ہم اس دور کی نعوی کی طرح نگی اندیاء کرام کی دور کی طرح خوش قبر اے اللہ یہ تیرے نعمت ہے اللہ اکبر سجدے میں چلا جی اس لئے اللہ بن مر مقلتی لیو رب دیکھیں جب تمہیں استفاق کیا گیا اب میرا حق ہے کہ میرے سامنے سر دکا ہو کیونکہ میں تم کو چھن دیا فاضح سمجھ نہ رہے جارا ہے اکلتی اکلت کیا ہے عبادت خشور خورو کی ساتھ اخلاص کے ساتھ مداومت کے ساتھ بن قفع اس کی حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب تطوع الاللہ ما دام و ام اللہ کی لئے سب سے محبوب تریم نواحل تطوع نواحل جو ہمیشہ درتے ہیں کم کی محب رات میں آپ دو رقع نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ پڑھیں دنی میں کسی وقت آپ صرف چار رقع دو رقع نماز پڑھتے ہیں دیس نہیں مگر ہمیشہ پڑھیں اللہ کو زیادہ پسند ہے کیوں کیونکہ میرا بندہ ہمیشہ ہے اسی وقت منی یاد کرتے ہیں بلکل بولتے نہیں تذیلت ہے اس میں اس لئے لفظ قلوت کا مطلب مداومت کے ساتھ اللہ عبادت کر تو مداومت یا کیونکہ چوبی زنطہ جو ابھی میں نے یہ نسال دیا جو ٹائم مقرر کریں اسی ٹائم یاد رکھنا ہمیشہ اکولتی لربی کی کس کی لئے سارے ردویت کی بات آرہ ہیں اگر الوحیت میں حکمت اللہ کی لربی کی وَسْجُدِ اللہ کے سامنے سجدہ کرکے اللہ کی قربت حاصل کر قریب آجاتم جو سب سے تینکی جگہ ہے انسان کی پیرہ بھی بتا جاتا یہ پیشانی وہ زمین پر رگر لیں یہ بہترین عبادت ہے اللہ سجود اس لئے اللہ نے مریان کو کہتے میرے لئے پسندی نہ عبادت رو کر تم سجدہ کر یہ سجدہ شکر میں آگیا تھا جب سجدہ شکر کر لیا بہت اب اٹھ کے داد جماعت نماز پرنے والوں کے ساتھ نماز بھی پر اس نے کہا وَرْكَعِي مَعَرْرَاكِعِن جب ارْكَعِي مَعَرْرَاكِعِن رکو کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ کیا سمجھنا ہوگئے نماز باجماعت پرنے کیلئے کہا جا اس آیات سے واضح عورت کیلئے نماز باجماعت مسجد میں پرنے کی اجازت ہے اور غور نے بھی حکم دیا لَا تَمْنَعُ اِمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ اِمَا جَمْعَ اَمَا اَمَا بَنْدِي یہ اللہ کا بندہ ہے وہ بندی بُلَ اللہ کی بندیوں مَسَاجِدَ مِن رُکَ کرو مَتُو کو آنے دوست واضح ہوگیا اجازت ہے اب یہاں سوال بھی آئے گائے ورد جب خطاب مؤنف کیلئے مریم کیلئے تو آیات حکم اس طرح ہی ہونا چاہیتا یا وَرْكَعِ مَعَ رَاكِعَ آت رکو کرنے والے خواتین کے ساتھ تم بھی رکو کرو یہ ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ بلہ وَرْكَعِ مَعَ رکو کرنے والے مردوں کے ساتھ رکو کر کیا وجہ اگر ورد قائم راکعات کہتے ہیں ایک فتنہ آج ہو جاتا اس زمین پر کہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید سورہ علی عمران آیت نمبر فلا میں کہتے ہیں ورد قائم اس کا مطلب خواتین کیلئے الگ جماعت بنانا جائز ہے خواتین کیلئے مساجد بناؤں ان میں سے ایک عورت امامت کرائیگی ازان لے گی سب کچھ چھرے گی یہ آیات نہیں ہونے کی باوجود فرنس اور لنڈن میں اس طرح ہورا تابد اخبارات میں پہلے ہوتے آیات اگر موجود ہوتے کیا ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکمت یہ ملکہ اور دوسری وجہ جہاں لفظ مذکر ہوتا ہے وہاں معنیس کو اوٹوماٹک اللہ نے شامل داخل کر دیتے ہیں مثلا اگر اللہ نے کہا یا ایوہ الَّذِين آمَنُون یا تو کہا یا ایوہ الناس عبد ربکن ہوتا ہے اے لوگو اللہ کے عبادت کرو یہاں صرف مرد مخاطب نہیں خواتین میں ساتھ ہے کیونکہ اس کو اللہ نے عبادت کیلئے تیدا کیا اگر آج 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 اس کا مطلب جہاں اللہ نے سیغ مذکر نے مخاطب کیا وہاں وعنس بھی شامل ہو جاتا ہے لیکن بعض جگہ اللہ تعالیٰ مالس کیلئے الگ خطاب رکھ دیا ملک الموت کا ایک خرشتہ کا دیکھ تو جہاں ایک ہے وہاں ملک کہا گیا قرآن خود موجود دوسری کے ہمیں تشریح کے ضرور بھی کیا بات کیا ہو رہی تیدا معرہ کیا خطاب خاص من نساء یا نبی اذا جاء اکل مؤمنات یبایع نکا اگر مؤمنات آپ کے پاس آتے ہیں مبایعات کے لئے یا ایہا نبی قل لی ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنی یہ خاص نساء کے لئے انہاں مرد شامل مہم ہیں ٹھیک اور اسی طرح خطاب خاص مرد کے لئے بھی یہ دہا عورت شامل مہم جہاں ابھی آپ کے سامنے نساء پیش کی آیات سنایا اس میں رجال شامل نہیں مخصوص نساء کیلئے ہے اسی طرح مخصوص رجال کیلئے بھی خطاب ہے یا ایوہ اللذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقل تم الال ارد اردیت بالحياة الدنیا اے مولین کیا ہوں یا مالکم جب تمہیں کہا جاتے ہیں کہ اللہ کی جہاد کیلئے راہ میں نکر ذہین کو بھگت کر جاتی تک دنیا ساتھ یہ خطاب صرف رجال کیلئے ہے کیونکہ سارے فقہ متفقین ہیں کہ نساء کے جہاد فرض نہیں ہے اجازت لے کیسے تک فرض نہیں نساء کے مخصوص خطاب سامنے آگیا ریال کے مخصوص خطاب سامنے آگیا اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں مردوں کے لئے الگ خطاب ہیں پورتوں کے لئے الگ خطاب ہیں لیکن جہاں اس مسئلے مردوں کے لئے وہاں عورت بھی تل داخل ہو رہا ہے اور جہاں ایوہ نساء کے تو وہاں مرد داخل میں ہو سکتا ہے علمی بات ہے معلومات اضافہ کر لیں کیونکہ ذکر اصل ہے مرد اصل اصل کا مطلب آدم علیہ السلام ذکر مرد اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق دی خود زور کو کی شیطان کو کہا ما منع اللہ تسجد اذ امر تک ما منع اللہ خلق دی 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 جو اپنے ہاتھوں سے تخلیق دی 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 ایک ہاتھ سے نہیں کر جب میں تخلیق مکمل کر روح پکم راب سجدہ کر یہ اصل ہے اسی اصل سے فرعن ہی کہیں گے اور ایک اصل اللہ نے پیدا کہ اصل سانی کہہ رکھتے ہی کیا صدو تھے یا ایوہ الناس تقو رب کم اے لوگو تمہارے رب سے درو کون رب ہے اگر اگر آدم مذکر ہے وہاں نفس کو بھی ذکر کیا جو معنیس ہے تاکہ آپ یہ نہیں سمجھ سکے یہ افضل ہے دونوں برابر ہیں پھر کہا خلق من نفس واحدہ منہ اس نفس سے جو آدم علیہ السلام کی نفس ہے اس میں سے ان کی زوجہ کو پیدا کے تو یہ اصل ثانی ہو رہا ہے کی جب اصل ثانی ہے اصل ثانی کو اصل اول میں داخل کر سکتے ہیں لیکن اصل اول کو اصل ثانی میں نہیں داخل کر سکتے ہیں جس سے نکال آگیا اس میں داخل کر سکتے ہیں آدم سے نکال آگیا تو آدم میں داخل بھی کر سکتے ہی اس لئے جہاں خطاب مذکر کیلئے وہاں معاملس بھی خود بخود شامل ہو جاتے ہیں شطر رکن لیکن یہ اصل اول اور اصل ثانی کہنے کے وجہ سے یہ سوچنا کہ اصل اول کی مرتبت فضلت زیادہ ہے اس کا کوئی دلیل آپ دینے نہیں سکتے سور حضرات نے کوئی کہا گلے یا ایوہ الناس ساہے لوگ اِنَّا خَلَقْنَا کم مینے عادلہ کو تہدا کیا مرد دونوں کے نام آئے زکر یعنی مرد انس مادی خَلَقْنَا کم مرد زکر اور انس خَلَقْنَا کم وَجَعَلْنَا کم شعوب وَقَبَائِل شعوب کا جمع الشعب شعب عوام الناس تطلب قبائل جمع قبیلہ شعب تبلیج ہے قبیلہ قبیلہ مؤنس ہے شعب مذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کی شعب آیات ہم غور کر کی پڑھے زکر و انس کا اس کے بعد شعوب و قبائل بکا وحابی مذکر مؤنس شعب مذکر و قبیل مؤنس خطاب آب محصوص به خطاب محصوص به و رئیت جاگات و سابقا دیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقائلتین والقامتات والصادقین والصادقات والصادق والخاشعین والخاشط with والمتصدقین والحافظين والذاکرین اللہ كلườn ذاکر كے که فورا ذاکرات صا بر 壹ن كے کے صائمات صا persones كے کیوں جروب ربiyet تو اسی طرح جہاں خیرہ مذکر ہیں انسان خسارینی ہے سواجو مونن دے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں کیا یہ صرف مردوں کیلئے ہیں یہ سورہ عصر صرف مردوں کیلئے سب کیلئے نا اور تینی چانے لے اس لئے اگر اللہ نے کہا ورکعی مع الراقعین کیونکہ سیغہ مذکر میں موننس بھی داخل ہو سکتا ہے لیکن اس میں الٹا نہیں ہو سکتا ٹیم اچھا یا مرقلتی لربکی لسجدی ورکعی مع الراقعین جاری رکھیں بند کر دیں جاری رکھیں آپ کا مجھن چالو ہے ذہلک من انبائی الغیب یہ شروع سے آخر تفہمات کو جو سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلے محمد یہ سب غائب ہے نوحی ہے الہی امبا امبا جمع نبا نبا یعنی خبر یہ سارے خبریں ہی غائب ہیں تو ایک خبر جاننے کیلئے کوئی بھی چیز تین چیز ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی خبر جاننے کیلئے تین چیز ہیں ایک تو اسی وقت یہ ہو رہا ہے حال ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی نہیں ٹیک یا تو ماضی ہے ماضی اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی ہے جب تک کوئی آکے نہیں بتائیں گے کہ فلا وقت یہ کام ہوا یا تو مستقبل ہے مستقبل بھی کوئی بتائیں گے امریکہ میں ایسا کام ہو رہا ایسا مشین تیار کر دے قریب یہاں آ جائے گا جو یہ دیکھ کے آ گیا ابھی آیا نہیں یہاں مشینہ پاکستان میں نہیں ہے ٹیک ہے یا تو کوئی بتائیں گے یا خود دیکھیں گے یا تاریخ میں پڑھیں گے اور کیا وسائل اور ہے اس کے علاوہ کچھ خبر جاننے کیلئے اس کے علاوہ اور کیا وسائل ہے ہمارے پاس یا کہ یا تو سنیں گے یا اپنا آقی سے دیکھیں گے یا پڑھیں گے اور سارے دنیا دواہی دیتے ہیں رسول اکرم حسول ان کی دشماؤں بھی دواہی دیتے ہیں کہ یہ امی ہیں اللہ بھی کہتے ہیں اور نبی الامی ہیں امبر ہے اس کا مطلب وہ پڑھ کے کہیں سے نبی ملا اور رہا کسی نے آکے بتا دیا ہوگا یہ جو واقعہ گذر گیا چیس سدی ہو گیا چیس سو سال پاس سو انہتر سویلی حضور پاک پیدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم چالی سال میں نبیت پائی اور جس سو آیات ناظر ہو رہی تھی ہے چیس سو سال گذر گیا تو وہ قول یہ انسان جو چیس سو سال تک زندہ ہے جو محضور کے جا کے سنائیں گے کہ آج سے چیس سو سال پہلے امران کے ساتھ ایسا ہوا مریان کے ساتھ ایسا ہوا موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا ایسا تو کوئی ہے نہیں جب کوئی سنانے والا نہیں ہے خود پر نہیں سکتے ہیں دو ختم ہوں گیا کیا رہ گیا صرف وہی رہ گیا وہی کے لاؤر کچھ نہیں ہے وہی کس کو کہتے ہیں کچھ پیغان دینا خودیہ تور کر جس کی پاس وہی آرہا صرف وہ سنیں گے دوسرا نہیں سنے گا یا تو دلوں میں گاگ دی اللہ نے وہی کے اقسام زنین کو اللہ تعالی وحی دیتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضِ وَاَتْقَالَهَا وَقَالَهَا وَقَالَهَا يَمَّا اِذِن تُحَدِّفُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَا وَحَالَهَا وَفْدِن زنین خود کھلیئے کہ اللہ نے مجھے وہی کے ذریعے بتا جئے یہ سب ایک وحی زنین کا لیا شہر مکی کو بھی وہی دیا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اَنِسْتَخْرِي مِنِ جِبَالِ بِيُوتَا وَمِنَ الشَّجَبِ شہر کی مکی کو اللہ نے وحی ناکھ تم یسا کرو باست تیس سے رسلو شہر مکالو اس کی روح دل میں دال دیا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تو یہ سارے وحی ہیں اور بھی اخشان ہے لیکن اس کو ہم وحی استلاحی نہیں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں وحی معنی معنی میں وحی ہے حقیقت نہیں ہے جو وحی استلاحی کون ہے جو جبریل علیہ السلام کسی مقصوص نبی پر نازل ہو کے کچھ خاص پیغام جو دیتے ہیں یہ وحی حقیقی ہے تو اللہ تعالی یہاں اس پیغام جو دے رہی ہیں وحی معنی ہی ہیں حقیقی استلاحی وحی ہے اس لئے اللہ نے کہا وَعَلِكَ مِنْ أَنْبَعِ الْغَيِبِ یہ سب غائد کی خبریں ہیں جو چیس سو سال گذر چکے ہیں آج کو زندہ نہیں ہے آپ کو سنانے کے لئے نہ آپ کے دور کے واقعہ ہیں کہ آپ اپنا آکھوں سے دیکھیں یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیلئے غائد ہے میں حاضر کر کے آپ کو بھی کر رہا حاضر کرتے بیٹر مطلب اپنا آکھوں سے انگران کو نہیں دیکھ رہے ہیں یعنی اے محمد جب میں کہہ رہا تو سنجو آپ اپنا آکھوں سے دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ کی باتوں کو صرف سننا نہیں دیکھنا دی ہے اتنی یقین کی ساتھ سننا ہے اس نے باہر میں لگترہ کیسا اللہ تعالیٰ لگترہ کیفہ فعل ربکہ بے اصحابی کی ٹھیک ذالکہ من انبائی الغید نوحیہ علیہ وما قلت لدائیہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت وہاں نہیں دیتے کس وقت کہاں کس وقت یہ مجین کی پروشت کے لیے لڑ رہے تھے جگڑا کر رہے تھے جب آپس میں قرآن دازی کیلئے اپنے اپنے اکلام پیٹ رہے تھے پانی میں وہ آدمی دیکھ رہے تھے اب اس وقت وہاں نہیں ہوتے تھے نہ موجود تھے تو یہ آیات ہم بریلوے کیوں کیا کہیں گے یہ آیات کہہ رہے تم وہاں نہیں تھے اللہ کہہ رہا اور تم کہتے اللہ جو کی کوئل رہا وہاں تھے وہاں حاضر ناظر ہے ہر وقت موجود ہے مختارِ کل ہے وہ جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے جس کو چاہے دکھا لگا کے جہنم میں پیٹ جائے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حقات میں کہتے مَا عَدْرِي مَا يُفَعَلُ بِي وَلَا بِكُنُمْ مجھے خدیر نہیں پتا میرے اوپر کیا گذرنے والی ہے آپ لوگوں کے پر کیا گذرنے والی ہے اِنَا تَرْيُعِلَّا مَا يُحَائِرَيْا میں تو صرف اس کی پرا کروں جو اللہ وہی نازل کر رہا میرے اوپر تم کیوں خدا بنا رہو رسول کو کیوں اللہ بنا رہو ہے رسول کو رسول رکھ دے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْلِينَ نُوْحِيهِ إِلَيْهِ یہ رحیبی دریعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ تُمْ مُحَانِهِي تَي اِذِي قُونَ اقلام ہم جب اقلام پیک رہتے قرآن دازم کیلئے وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ اِذِي اختصیمون جب آپ اس میں لڑ رہے تھے اس وقت بھی آروحان لیتے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہیں کی ذریعہ میں پندران میں زیادہ نہیں لیا زیادہ کہا کہیں گے تو ایک گندہ بھی نہیں ملایا زیادہ نہیں ملایا آیات 45 بھی نہیں لے سکیں گے بلکہ اس میں بھی کچھ اور تشریح باقی ہے اسی آیات میں ان شاء اللہ قلت دافت میں شروع کریں گے لیکن اللہ کی توفیقسی اقول قولي هذا واستغفر اللہ یا اللہ اللہم استغفرك ربی ونتوب اليک اللہم نستغفرك ونتوب اليک اللہم نستغفرك ونتوب اليک یا رب اللہم لکا الحمد اللہم لکا الحمد اللہم لکا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك اللہم حبب لنا الامان وزینه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللہم لا تزدق قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللہم لا تزدق قلوبنا بعد هديتنا اللہم نجنا من الشرك اللہم نجنا من البدع اللہم نجنا من غبرك يا رب العالمين اللہم نجنا من حسن الختام اللہم اختم بالصالحات عمالنا توفنا مسلمين واحضرنا مسلمين واحضرنا بالصالحين اللہم احhirنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم اللہم عرض بنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اللہم لا نظر نعوذك من ان زل او زل اللہم نعوذك من الضلال اللہم نعوذك من ان نشرك بك شيء ونحن نعلم ونستغفرك وما لا نعلم منك انت عللم الغجوب اللہم اخفر لنا والاخوان المسلمين اجمعین واغفر الوالدین وارحمهم كما ربانا صغارا وصل اللہم على حبيبنا ونبينا محمد وعبار واصحاب اجمعین والحمد للہ رب العالمين